اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں ہوں شامدید برائی کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک سومبوار کے دن کے فضائل اور دلچسپ حقائق بحثیت مسلمان ہمارا ہفتہ بار کام کرنے کے وقت کے حبارے میں ہمارا نکتہ نظر گریگورین کلنڈر سے متعین نہیں ہوتا بلکہ ہم ایک کمری کلنڈر کی پیروی کرتے ہیں جو محسوس دنوں پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواوں سے نوازے جاتے ہیں اور اسلام میں سومبوار ایک بہت ہی عزت والا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہم واقعات کے لئے منتحب کیا ہے اس مضبون میں ہم سومبوار کے ساتھ ان مقدس رابطوں پر بات کریں گے بشمول پرگمر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات جو سومبوار کو پیش آئے آئے شروع کرتے ہیں وہ واقعات جو اللہ تعالیٰ کی محلوب کے عیب سے حقائق کو ظاہر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش بارہ ربی الاول بروز سومبوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش ہوئی تھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجنے کے لئے سومبوار کا دن منتحب کیا اس لئے سومبوار کو پیر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے حجرہ اسود کو قابا کے کونے میں لگایا یہ واقعہ قرآن کے نزول سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو سلاب سے قابا پوری طرح متاثر ہو گیا اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت تھی اور قریش نے اپنی مجودہ حلال آمننی کو استعمال کرتے ہوئے قابا کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس بات پر جگڑ پڑے کہ خانہ قابا کے کونے میں حجرہ اسود کو لگانے کا عزاز کس کو حاصل ہونا چاہیے پھر قریش نے آپس میں مشرع کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ حرم میں آنے والا اگلا شخص فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے وہ یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں امین بھی کہا جاتا ہے یعنی امانتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک کے درمیان حجرہ اسود کو رکھا اس طرح صاحب نے امامہ مبارک کو پکڑ کر قابا کے پاس لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کے کونے میں لگایا اور یہ مشہور تاریخی واقعہ سنبار یعنی پیر کے روز پیش آیا وہی کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالی سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر پہاڑ پر غارِ حرہ میں قرآن مجید کی پہلی آیت یعنی پہلی وحی کا نزول سنبار کے روز ہی ہوا پہلی وحی کی نزول کی رات کو شب قدر لیلہ تل قدر کہا جاتا ہے اور یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراج کا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باون سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے سال کا سامنا کیا جس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا جو آپ کے محافظ اور ساتھی تھے اس انتہائی مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت اور بامائنی سفر پر لے جایا گیا جسے الاسرہ المراج یا رات کا سفر اور مراج کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراج ستائیس رجب سنوار کے روز ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کے دین مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومہ تقریباً تریپن سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ میں گزارا تھا اپنی پدائش کے شہر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ روی الاول سو موار کے دن مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اگلے دس سال کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا اس شہر کا اصل نام یسرب تھا لیکن پھر اس کا نام مدینہ منورہ یا روشن شہر رکھا گیا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ شہر اور یہ امد صحیح معنوں میں منور ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ پہنچنے کے ٹھیک دس سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سنوار کے دن وفات پائی حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول کو سنوار کے دن پیدا ہوئے اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم پر سنوار کے دن وحی نازل ہوئی اور سنوار کے دن عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان یعنی مراج کا سفر کیا اور سنوار کے دن ہی عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجر شروع کی اور سنوار کے دن ہی عاب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور آپ ﷺ کی وفاد بھی سنوار کے دن مدینہ میں ہوئی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنوار کے دن کی ورکت سے اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی تفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ شکریہ